ایسا ماحول تھا کہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماری بزادے خود ایک دوسرے میں چلی جاتی ہے ایسا نہیں اسلام نے اس عقیدے سے ہمیں نکال دیا رسول اللہ سے نے فرمایا یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہے کہ خود بیماری لگتی ہے بلکہ بیماری لگنے میں بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے یہ عقیدہ ہمیں ہونا چاہیے یہی مراد ہے کہ لا عدوہ بیماری خود با خود نہیں لگتی ہے اور یہی عقیدہ قدیم عربوں کا تھا اور وہ عرب کے لوگ اسی عقیدے کی بنیاد پر اگر عیسائیوں کا عقیدہ دیکھیں تو پھر اس بیماری جیسے بابا کی بیماری لگنے والی چھت چھت والی بیماری اس کو کہتے ہیں تو وہ ایسے بیماروں سے بہت دور باگ دے تھے ان کے علاجوں معالیہ سے بھی گریز کر دیتے پریز کر دیتے اسی ایک وہم اور طوام پر اور گریف حاصل اور عقیدے سے رسول اللہ نے ہمیں نکال دیا لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کوڑ والی بیماری سے پریز کرو تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بیماری لگ بھی سکتی ہے ہمیں اس کا عقیدہ رکھنا چاہے لیکن اللہ ہی کے عذن سے لگتی ہے اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے لیکن رسول اللہ نے ہمیں تدابیر جو دیئے ہیں بچنے کی جس کو ہم آج کورنٹین بولتے ہیں حضور سے یہ ثابت ہے اپنے آپ کو بچانا جا جیسے آپ کورونا وائرس میں آپ دیکھ لیجئے آج زیادہ سے زیادہ ہاتھوں کو بچانے کا حکم دے جاتا ہے کہ ہاتھوں کو بچاؤ مسافہ منت کر رہا ہوں کیونکہ ہاتھ جہاں پہ رکھو گے وہاں وائرس لگ جائے گا جیسے طبیعی ماہرین کے کہانی کے مطابق ہاتھ لگنے سے یہ پھیل جاتی ہے ایک دوسرے میں چلی جاتی ہے تو میرے آقا نے پہلے بتایا کہ مسافے سے یعنی ہاتھ اس طرح باندھے رکھو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو چاہے بالخصوص اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کرے اور بالخصوص ویلی کی بات کرے تو یہاں مسلم آبادی بہت زیادہ ہے تو ہمیں اپنے آقا کریم کے فرمدات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور جو ہمیں حضور کے دیے ہوئے اصول ہے اگر آج چودہ سو صدیہ گزرنے کے بعد طبیعی ماہرین یا ایڈمیسٹیشن اس بات کے اقدامات اٹھاتے تو ہمیں حضور نے چودہ سو صدیہ پہلے اقدامات اٹھانے کی بات کی ہے کارنٹین ہونے کی بات بتائی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ اور اپنے ہاتھوں کو محفوظ کرنے کی بات بتائی ہے ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہے اسلام ایک وسی نظر مذہب ہے ایک معافہ کی ہے اور یہ کامل مکمل ذات حیات ہے ہمیں ہر چیز میں یہاں رہبری ملنی چاہے ہم نے اسلام نے صرف نماز نہیں سکھائی انسان کی کوئی بھی جو پریشانی ہوگی اس کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے